شکر اور پھر زبان پر بھی آتا ہے آپ کا شکریہ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازمًا ہوگا اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا یہ تو ہیوانات تک کے اندر آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھئے کوئی بکری ہو کوئی اور ہو کوئی گائے ہو پیاسہ ہو پناہ ہوا ہے وہ تو ادھر دوڑ کر اپنے پیاس پھول نہیں کر سکتا پالتی کب ان میں پانی رکھ دیجئے وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے اسی معنی میں عدیب آتی ہے عین عین کہتے ہیں آنکھ کو اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی عرب کہتے تھے عینن شکرا وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود اُبل رہا ہو نکل رہا ہو نہیں جیسے زمین سے اُبلتا ہو عینن شکرا اور داب بطن شکور کہتے تھے ایسے ہیوان کو آپ کے ہاں کو گائے ہیں بھین سے بنی ہوئی ہے آپ اس کی ٹہل سیوہ کر رہے ہیں اچھی خوراک دے رہے ہیں غزہ دے رہے ہیں نہلاتے بھی ہیں گائے بھین کو تو پھر اس کا ظہور اس کے بدل پر ہونا چاہیے اس پر فرمہی آنے چاہیے تو اس کو کہیں گے داب بطن شکور یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے جو خیر ہو رہا ہے اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ فطرت کی درحقی قصیت کی علامت ایک پرانی کہانی آپ نے بھی بچپر میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کوئی بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے اور اس کو صدی تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چمہ ہوا تھا ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا اس شیر نے صرف اس سے سونگا اور چلا گیا اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جو پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پڑواتے تھے اس کو ان کے جو بڑے ہوئے ہوتے تھے یہ سٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تھا کیونکہ وہ اس کو بھموڑے اور ختم کرے تو اس نوجوان کو اس غلام کو بھی پھیکا گیا اس کے بعد جو شیر کا پنجرہ کھولا تو شیر آیا اس نے سوگا اور اس کو چھوڑ کر علیہ دا بیٹھ گیا لوگ حیران تھے معلومہ یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے ٹکانٹا نکالا تھا اس غلام نے جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں تھے بارل یہ شیر سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے یہاں تک فرمایا حضور نے یہ شکر ایسی شیر ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا فطرت مسخ ہو چکی ہے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابرائی نہیں معلومہ فطرت کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں وہ کون جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں پانی کہاں رہے گا اس پر تو خالی کون ہے تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے تو گویا کہ فطرت کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد اصل منعیم کو پہچاننا اب دیکھئے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے میری ضروریات پوری کرنے والے میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین کو اس سے آگے کا اسے بھی اتاک پتہ نہیں ہے احساس نہیں ہے لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کے ذات کے ساتھ پرتکیز ہو جاتا ہے اس سے ذرا آگے بڑا معلومہ نہیں نہیں میرا کنبہ ہے میرے چچاں ہیں میرے مامو ہیں میرے فلاں ہیں میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں میری قوم ہے میرا وطن ہے یہ سب ترحقیقت میرے معافظ بھی ہیں میرے مددگار بھی ہیں اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں یہ جذبہ تشکر پھیل رہا ہے والدین سے اپنے خاندان قبیلے قوم اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے آناسر فطرت مجھے پال رہے ہیں سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلے کیسے پڑھ کے سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ بادل کیسے اٹھے وہ سمندروں سے مخارات ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لئے گندم پیدا ہو تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی شئے یہ سائنس کا یوں سمجھ لیے کمال ہے سب سے بڑی شئے سورج ہے اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے اسے سے سپلنٹر ایک علیدہ ہوا اور اس کے گھومنا شروع کرتی ہے اللہ عالم یہ علیدہ بحث ہے یہ کوسپولوجی کی بحث ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتقص ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی سورہ انام میں ذکر ہے انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا غروب ہو گیا تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکا پھر چاند کو دیکھا وہ بڑا روشن تھا بہت بڑا تھا یہ رب ہے جب وہ بھی ڈوب گیا کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی پھر دیکھا ہے سورج کو آزا اکبر آزا ربی آزا اکبر فلمہ آفلت جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو اچھلانگ لگائی انہوں نے کیا میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے حنیفا یکسو ہو کر وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں ہرگز مشرقوں میں سے نہیں ہوں یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ سورج بھی ایک نظام میں جھکڑا ہوا ہے کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں اس پوری کائنات کی وسط اور پہنائی میں یہ جو خرشید منور ہے یہ کیا ہے یہ ایک ذرے کے معنی پوری کائنات کی ہے بلینز اور بلینز اف گیلکسیز اور ہر گیلکسیز میں بلینز اور بلینز اف سٹارز اندازہ تو کیجئے اس کی وسط کا کوئی تصور ممکن ہے انسان کو چکر آتا ہے یہ تمام جو ہیں آداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرانومی میں ہاں چکر آتا ہے سورج کی کیا حیثیت ہاں ایک ہستی ہے جس نے ان سب کو چکڑا ہوا ہے جس کے نظام میں جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں بحثبان ان یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معین کیا ہوا ہے یہ ہے در حقیقت عقل کا کام یعنی فطرت کی سلامتی جذبہ تشکر شکر کس کا سب سے بڑی بات اللہ کا شکر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے دیکھئے شکر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی آپ کی فطرت کا تقاضی نمبر ایک ہے کہ اس کا شکریہ نہ کریں نمبر دو یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کھوں تو میں اس کو بدلہ دوں حل جذاؤ لحسان اللہ لحسان بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں کہ انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا کسی درجے میں آپ اس کا جواب اس کا بدلہ دے سکتے بڑھا پہ بھی یہ ہے کہ انہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں اُف تک نہ کہا جائے انہیں جھڑکا نہ جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کی فرمابرداری کی جائے ہاں ناق بات میں ان کی بات نہیں ماننی شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو لیکن باقی یہ اور چیزوں کے در ماننا تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے سورج کو کیا بدلہ دے گے وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگئے سورج کے سامنے ڈندوت کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے کیوں ہے یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چلتا ہے میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کی ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے تو پہلے کمند کو آپ پھیکیں گے اونچا آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند قریب ہی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہی تک چڑھ سکتے اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک اب دیکھئے اس کو اقبال نے کہا ہے تمہاری کمند یزدان کے ساتھ جا کر جڑے اللہ کو پہچانو تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی اصل محسن حقیقی اس کے انعامات اس کے احسانات اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوہا اگر تم اللہ کی نعمتوں وہ گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے اس کے لئے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں اور یہاں اس رکو کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مذر ہے وہ اب آ رہا ہے وَاِذْ وَالَقَدَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ اَنِشْكُرْ لِللہِ اَنِشْكُرْ لِللہِ گویا کہ حکمت کا تقاضی یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے وَاِمَا يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرْ لِلْنَفْسِ اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے اللہ کے اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ ضرورت سے مبرہ ہے منزہ ہے عالی ہے عرفہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں احتیاج ہے ہی نہیں وہ محتاج نہیں ہے وہ تو غنی ہے اس لئے فرمایا مَا يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرْ لِلْنَفْسِ لِلْنَفْسِ ای سے مراد کیا ہے اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے اب آپ کی شخصیت کا ترفو ہوگا شخصیت ابرے گی شخصیت اپچے گی شخصیت کی ترختی ہوگی شخصیت میں ترفو پیدا ہوگا بلندی آئے گی تعمیرِ صیرت جسے کہتے ہیں یا جسے اقبال تعمیرِ خود ہی کہتا ہے صحیح معنی میں واقعی طرح آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا وہ انسان بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور اقلِ سلیم فطرتِ سلیمہ جذبِ تشکر موجود ہو اقلِ سلیم اصل محسن کو پہچان لے اصل منعم کو پہچان لے اور یہ منسلک ہو جائے پہ جذبِ تشکر ذاتِ ماری تعالیٰ کے ساتھ تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی بضبوط ہوگی تمہاری اپنی صیرت و کردار جو ہے اس کی نشو نمہ ہوگی وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ النَّصِّ وَمَنْ کَفَرَ اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَبِيدٌ تو اللہ تو غنی ہے اور حبید